ڈاکٹر آپ جو گفتگو کر رہے تھے اس کو بھی اگر ہم واپس تھوڑا سجائیں تو فیملی کئی مرتبہ اپنے پیارے کو چاہتی ہے کہ اس راہ راست پر رہے مگر تھانے میں وہ پہنچ جاتا ہے اپنی کسی نہ کسی حرکت کی وجہ سے قانون شکنی کی وجہ سے نشہ کرنے کے بعد کوئی نہ کسی حرکت سرزد ہو جاتی ہے جانے ان جانے میں یہ بیرونی صورتحال ہے گھر میں جب وہ آتا ہے اور رات کو بڑے سکون سے اپنے بیڈ میں بیٹھ کے اپنے بیڈروم میں نشہ کر رہا ہوتا ہے مثلا اگر شراب نوشی کر رہا ہے اور ساتھ میں سگرٹ اس نے سلگایا ہو اور سگرٹ پی رہا ہے اور اسی مدھوشی میں وہ سگرٹ جو ہے اس کی راک یا سگرٹ جلتا ہوا اس پہ گر جاتا ہے تو ایسے میں اس کی بیوی یا تھانے میں جو صورت ہے اس کے والد اگر اس کو ریسکیو نہ کریں تو کیا کریں کہ اپنے پیارے سے پیار بھی ہے اور اگر وہ ایسا نہیں کرت اس کی راکھی نہیں بیٹھتے تو ان کو یہ لگتا ہے کہ جیسے ہم کوئی غلط کر رہے ہیں اور اپنے پیارے کے ساتھ جو ہے ہم برا رویہ کر رہے ہیں ایسے میں وہ جائیں تو جائیں کہاں دیکھیں وہم اور وسوسے یا کومن سینس کی جو باتیں ہیں ان کا بیماریوں سے کوئی بہت علاج سے کوئی لینا دینا نہیں ہے علاج میں وہ کیا جاتے ہیں جس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے ہم سب کو وہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جس سے کامیابی ملتی ہے اور ان چیزوں کو اگر ہم پہچان لیں کہ جو ہمارے اور دوسروں کے رویہوں کو بڑھاوا دیتی ہیں تو پھر ہم پیکنٹ چوز کر سکتے ہیں کہ ہمیں کون سا رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے اور کون سا رویہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب جیسے مثال آپ سگرٹ کی مثال لے لیں کہ اگر کوئی خامد نشے میں دھوت ہو کے سگرٹ پیتا ہے اور بیوی ساری رات اس کی نگرانی کرتی ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہتا تو بیوی کی صحت برباد ہو جائے گی کیونکہ اس کی نیند پوری نہیں ہوگی اور کسی دن بیوی اگر سو گئی اور خامد یہ سمجھتا رہا کہ میری بیوی نگرانی کر رہی ہے تو وہ واقعی اپنے آپ کو جلا بیٹھے گا تو اس کے لیے طریقہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بیوی چاہتی ہے کہ خامد کے طرز عمل میں کوئی تبدیلی آ جائے تو وہ اس کا بڑا آسان طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ بیوی خامد سے بات کرتی ہے کہ میں اس طرح ساری رات آپ کو نگرانی میں رکھتی ہوں اور آپ سگرٹ پیتے ہیں اور میں دیکھتی رہتی ہوں تو جس سے میری نیند پوری نہیں ہوتی اور اس سے میری صحت بہت خراب ہو رہی ہے تو میں نے اب فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ کی ساری رات جو نگرانی کرتی ہوں یہ میں پندرہ دن کے بعد کرنا چھوڑ دوں گی کوئی لینڈ مارک آپ بتا سکتے ہیں کہ اگلے مہینے کی پہلی تاریخ تک یا جو بھی آپ تہہ کر لیں پندرہ دن بیس دن پچیس دن تو آپ علیکہ یہ اتنے دن میں اور کروں گی اور اس کے بعد میں آپ کی نگرانی نہیں کیا کروں گی اور آپ کو اپنا کو بندبست کرنا پڑے گا کہ آپ کو پتا ہو کہ اب آپ کی کوئی نگرانی نہیں کر رہا اور اگر آپ نشے کی حالت میں سگرٹ پییں گے اور اس سے جو خطرہ ہوگا آگ لگنے کا تو اس کی ذمہ داری پھر آپ پہ آئے گی اچھا یعنی آپ کسی بھی وقت اچانک یہ نگرانی نہیں چھوڑتے بتائے بغیر بلکہ آپ پہلے بتاتے ہیں اور کچھ چند دنوں کا آپ مارجن دیتے ہیں اور جب یہ بات آپ کہتے ہیں تو سننے والا اس کو سنجیدگی سے نہیں لے گا کیونکہ عمومن فیملی میمبر پہلے بھی کئی دفعہ باتیں کہتے رہتے ہیں لیکن عملی طور پر ان پر عمل نہیں کرتے تو فیملی میمبر کی جو کریڈیبلیٹی ہے وہ ذرا ڈاؤٹفل ہوئی ہوتی ہے جیسے کئی دفعہ بیویاں کہتی ہیں کہ اگر تم نے اگلے ہفتے نشا نہ چھوڑا تو یا تم نے اگر آئندہ نشا کیا تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلی جاؤں گی اور پھر وہ چھوڑ کے نہیں جاتی تو پیشنٹ ان کو خود کہنا شروع کر دیتا ہے مریض کہنا شروع کر دیتا ہے چا مسئلہ کیا ہے میں نشا کرتا ہوں وہ تمہیں کرتے رہنا ہے تمہیں رہنا تو رہو جانا تو تم چلی جاؤں تو پھر بیوی نظریں چورانے لگتی ہے کہ یعنی جو میں کہہ رہا تھا یا جو میں کہہ رہی تھی تو اب میں کیسے سامنا کروں میرا خواہمت تو مجھے خود کہہ رہا ہے کہ تم چلی جاؤں یا جیسے کوئی والد کہتا ہے کہ اگر تم نے نشا نہ چھوڑا تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا یا میں تمہیں آگ کر دوں گا یا فلان تاریک تک تم نے یہ نہیں کیا تو میں یہ ایکشن لے لوں گا تو پھر جب والد وہ ایکشن نہیں لیتا تو بچہ خود کہہ رہا ہوتا ہے مسئلہ کیا آپ مجھے آگ کر دیں آپ مجھے گھر سے نکال دیں میرے سے کوئی تعلق نہ رکھیں تو یہ جو کریڈیبلیٹی ہے یہ اہل خانہ کو اس پہ خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جب فیملی میمبرز بات کریں تو مریض کو یقین آ جائے تو جو خات ان کہتی ہے کہ میں پندرہ دن کے بعد اب آپ کی نگرانی نہیں کیا کروں گی سگریٹ پیتے ہوئے تو پہلے دن وہ یہ بات کہتی ہے تو مریض سیریس نہیں لیتا اگلے دن وہ پھر آتی ہے کہتے کل میں نے آپ سے یہ بات کی تھی تو مجھے لگتا ہے کہ آپ نے وہ سیریس لی نہیں لی تھی اب جو ہے چودہ دن رہ گئے ہیں کل کا دن گزر گیا ہے اور فلان تاریخ کے بعد میں رات کو آپ کی نگرانی کرنا چھوڑ دوں گی پھر وہ کہتے اچھے چلو چلو جاؤ جیسے کہ وہ عمومن رویہ اختیار کرتے ہیں ایسے ہی تمہیں عادت ہے کچھ نہ کچھ کہنے کی تو ایک دن گزر کے دوسرے دن پھر چوتھے دن وہ جا کے پھر کہتی ہے کہ آپ کو میں پھر یاد دہانی کرانا چاہتی ہوں کہ میں اس بارے میں بلکل سنجیدہ ہوں اور میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ میں نے بس اتنے دن جو ہے آپ کی نگرانی کرنی کہتا ہے جاؤ جاؤ تم آج سے ہی نگرانی نہ کرو تو وہ کہتی نہیں میں نے آپ کو ایک بری عادت ڈالی ہوئی ہے تو اس طرح اچانک میں آپ کی نگرانی نہیں چھوڑ سکتی میں آپ کی نگرانی جو ہے وہ ستائیس تاریخ کے بعد نہیں کروں گی جو بھی تاریخ بنتی ہے تو اس کا ذکر کریں تو جب آپ روزانہ ایک چیز دوراتے رہتے ہیں اور مسلسل دوراتے رہتے ہیں تو پھر دوسرے کو یقین آنے لگتا ہے اور جیسے آپ کوئی پیسے دیتے ہیں اپنے بیٹے کو نشے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے جو کہ وہ نشے کے لیے استعمال کرتا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ فلا تاریخ کے بعد جو ہے آپ پیسے نہیں دیا کریں گے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ اسی دن پیسے کیوں نہیں روک سکتے ہیں اس میں تو کوئی خطرہ نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کو کہیں گے نا آج سے تمہارے پیسے بند تو وہ ذرا لڑائی جگڑے کی طرف ہمادہ ہو جاتا ہے لیکن جب آپ کہتے ہیں نا کہ پندرہ دن کے بعد تمہیں پیسے نہیں ملیں گے تو پیسوں کو گارنٹی کرنے کے لیے یہ بات وہ سکون سے سن لیتا ہے کہتا ہے کہ اچھا میں نہیں نشا کروں گا تو آج تو مجھے پیسے دیں یا کچھ ایسا تو تھوڑا سا جب آپ تبدیلی چاہتے ہیں کسی دوسرے انسان میں تو اس کے لیے اس کو ذینی طور پر تیار کرنا وقت سے پہلے اس تبدیلی کے بارے میں آگاہ کرنا ضروری ہے سر آپ کی بات سے یہ بھی سمجھ آتی ہے بات کہ فیملی کی طرف سے جو رویہ ہوتے ہیں ان کو کنسسٹنٹ ہونا میں بہت ضروری ہے یہ نہیں کہ ایک دن کچھ کہہ رہا اگرے دن کچھ اور کہہ دیا راتہ بدل دیا کیونکہ فیملی بھی نزباتی ہو کر بڑے فیصلے کر لیتی ہیں اور پھر اس کو آگے کنٹینیو نہیں کر پاتی دیکھیں ہر دو لوگوں کے درمیان جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں اس میں کچھ معاملات شعوری ہوتے ہیں اور کچھ لا شعوری ہوتے ہیں یعنی ان میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی دوسرا خود بخص سمجھ جاتا ہے جیسے اگر کوئی آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ تین بجے آئے گا اور پھر وہ چار بجے آتا ہے اور آکے تو کوئی کہانی سناتا ہے ٹریفک زیادہ ہونے کی یا کچھ اور کرنے کی تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں تو یہ ایسا معمولی سا واقعہ لگتا ہے لیکن دوسرے کوئی بڑا گہرا پیغام ملتا ہے کہ آپ وقت کی پابندی کے بارے میں کوئی بہت زیادہ کانشنس نہیں ہیں یا آپ سنجیدہ نہیں ہیں اور وہ آئندہ اس چیز کو تیرہ بنا سکتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی وقت دے کے کسی بھی وقت پہ وہ آ سکتا ہے لیکن در حقیقت جو ہماری کریڈیبلیٹی ہے یا ٹرسٹ ہے یا جس کو ہم اپنی زمان میں وی آر کہتے ہیں تو وی آر ٹھیک ہونا چاہیے اور اگر کوئی وعدہ پورا نہیں کرتا تو آپ اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی ایسا ریمارک ضرور دیتے ہیں کہ جس سے دوسرے بندے کو احساس ہو کہ آج تو میں نے غلطی کیا تو آئندہ میں نگا